اسا کہے کی تو کچھ بھی نہیں حضور فرمانہ نے ساری دنیا میں جو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نے فرمایا کسے نبی نو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں نو ستایا گیا حضور فرمانہ نے میں نو اتنے دکھ دیتے گا ہے کسی نو اتنے دکھ نہیں دیتے گا ہے یہ حضور نے قیامت نو فرمایا آن جی تو آن تو سا میرے دین بھی خاطر کتنے دکھ جلے اور کہا جی میں تو جناب رشوتہ ہی کھاندہ رہا ہوں اور میں تو سودھ پیسہ جمع کر رہا آیا سی بینک جو تو میں نے مہینے بعد جا کے میں تو دو نمبر مال بیچ دا رہا ہوں حضور نے فرمایا اہم میکہ پوچھ رہا میرے دین دکھی کم کی تے انہیں نے کہا جی میں پترے دے بیاد کر دے رہا ہوں ناؤں نے کہیں کوٹھیں بنا دے رہا ہوں میں زمینہ بنا دے رہا ہوں حضور فرمایا کہ میں پوچھ رہا تو کی قیتے انہوں نے کہا جی میں پترے دیں بیاد کر کیا ہے پھر حضور تے سامنے اے جواب دے لیں تسی جو حضور نے فرمایا لوگا میں نے اتھے پتھر مارے تو داس میرے دین دی خاطر کیے کی تے کی کہا میں پارٹیاں نے ووٹ دے اندار میری پارٹی فلانی سی حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ ریا میں تیرے کو پوچھ ریا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گیا جگر کلیجے کٹے کا ہے میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگا نیزے ہوتے چاڑی تُو کی کیتا ہے میرے دین سوال تھا اتنے وڑنے نو تھے اے تے سوال نہیں وڑنے جو تُس ہی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں تو اے میرے کو کوئی جواب نہیں جواب ہی کوئی ہے انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو اتنی حضور دکھ جلن کہ حضور دی صاحب زادی بیمار ہوگا حضرت رکیہ کہ حضور بدر اٹھ چلے جان اور میرے آکانو پتا ہوئے کہ میں اپنی صاحب زادی دے جنازہ بھی نہیں پڑ سکنا اور میں قبرج بھی نہیں اتا سکنا حضور بدر اٹھ موجود سن تے آپ دی صاحب زادی دے انتقال ہو حضرت زید بن عرصہ کہیں دے میں جب بدر دی خوشخبری لے کے آیا تو میں ویکھے جنت البکیج بندے کھڑے تے کہیں دے میرا دل دھڑکن لگ بیا ہووے نا ہووے تے حضور دی صاحب زادی حضرت رکیہ دے کہیں دے میں جب قریب آیا حضور دی صاحب زادی نے قبرج اتار رہے حضور نے پوچھ لے یہ گال کہ میں تھے اپنی بیمار صاحب زادی چھوڑ کے بدر دین دی خاطر چلا گیاں تو میرے دین دکے کی تے تو سکھی کب اگر تبصرے کر دی تھی بہا کے دکانت نہ دکانداریوں کر دی تھی نہ دے اسلام دے خلاف گلن کر دی کلمہ پڑھ کے میں نے نہیں سمجھا دی کہ ایک بندہ کوئی اسلام دے خلاف گلن کرے